میرے محترم بزرگو اور دوستو حضرت مریم علیہ السلام ایک روز پہاڑ پر تھی روزہ رکھے ہوئے تھی اچانک موت کا فرشتہ انسانی سکل میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ایک دن بھر روزہ رکھنے والی رات کو عبادت کرنے والی تجھ پر سلام ہو حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے تیری آواز سے میرا کلیجہ کام گیا حضرت موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ میرے متعلق نہ پوچھ میں بچوں کو یتیم کرنے والا ہوں میں عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہوں میں محلات خالی کرانے والا ہوں میں دوستو احباب میں جدائی پیدا کرانے والا ہوں اور میں بادشاہ اور بہاتروں کی جان لینے والا ہوں میرے عزیزو حضرت مریم علیہ السلام سے موت کا فرشتہ کہتا ہے اور میں اب آپ کی جان لینے کے لیے آیا ہوں حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ ابھی مجھے آپ تھوڑی سی محلت دے دیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل گئے ہیں وہ جب گھر آ جائیں گے آپ میری جان لے لینا میرے عزیزو موت کا فرشتہ جنتی سے جواب دیتا ہے کہ مجھے جس سانس میں روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے میں اسی سانس کے اندر روح قبض کر لیتا ہوں اور ایک لمحے کی بھی محلت نہیں دیتا اتنا کہہ کر حضرت مریم علیہ السلام کو ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سلا دیا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گھر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پیاری والدہ اللہ سے جاملی ہے اللہ کو پیاری ہو گئی ہے اور اللہ رب العزت کے دروار میں دعا کری درخواست کی اے اللہ جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا تھا میں گھر پر موجود رہی تھا آپ میری والدہ کو زندہ کر دیجئے تاکہ میں اپنی والدہ سے کچھ باتیں پوچھ سکوں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اپنی والدہ کو زندہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاری والدہ سے پوچھا امی جان آپ نے موت کا ذائقہ کیسا پایا کہا بیٹا موت کے متعلق کیا پوچھتے ہو موت کا ذائقہ اتنا کڑوا ہے اتنا کڑوا ہے کہ اس کی کڑواہت اب تن میرے موہ سے نہیں گئی ہے اور موت کے پرشتے کی دہشت مجھے ہمیشہ ہمیشہ یاد رہے گی میرے عزیزو ایک بزرگی کے متعلق لکھائے کہ ان بزرگ نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی اور کہا ہے اللہ میں موت کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ آپ فلا قبرستان کے اندر چلے جاؤ اور جب یہ فلا قبرستان میں گئے جا کر دیکھا قبر سے ایک مردہ نکلا اور وہ مردہ زندہ تھا زندہ ہو کر اس نے جواب دیا سوال کیا کہ آپ موت کے متعلق کیا پوچھتے ہو کہا کہ میں موت کے متعلق یہ پوچھتا ہوں کہ موت کا ذائقہ پیسہ ہے تو اس مردے نے جواب دیا کہ موت کا ذائقہ اتنا کڑوا ہے اتنا کڑوا ہے کہ مجھے ہزاروں سال مرے ہوئے ہو گئے آج تک میرے موہ سے اس کی کڑواہت نہیں مорот کڑوا ہے موسیقا موسیقا پر فالوں